سلام سب دیکھنے والوں کو آج کی ریسپی میں ہم کھیر بنا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کلو دوٹ اوبارنی کے لیے رکھ دیں اور اس میں ایک کپ چاول جو میں نے بھگو کے رکھے تھے چاول وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اسی دودھ میں وہ گلیں گے ان کو پہلے سے نہیں گلانا کیونکہ جو دودھ میں چاول گلتے ہیں ان کا ٹیسٹی اور آتا ہے اس کھیر کا یہ دیکھیں دودھ امل رہا ہے چاول تقریباً گل چکے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھی لانا ابھی صرف دودھ اور چاول چاول بھلکل کل چکے ہیں دیکھیں بس اب ہم لوگ چولہ بند کر دیں گے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اس کو کیونکہ میں الیکٹرک ہینڈ مکسر سے اس کو بیٹ کروں گی تو اس لیے وہ اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں ہنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ الیکٹرک ہینڈ مکسر ہے اس سے میں نے چاول کو اچھے سے بیٹ کر دیں اور یہ بلکل آپ کی بلکل بہت مزے کی کھیر بن جائے گی دیکھیں اب اس میں میں نے چینی ڈالی لاچی ڈالی اور یہ سوکا دودھ ڈرائی ملک پاوڈر ٹو ٹیبل سپون اس کے ساتھ جو کنسسٹنسی بنتی ہے نا وہ بہت اچھی آتی ہے اس کی کھویا ٹائپ کی یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہے تھنڈا کریں اور انجوائے کریں